بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل قادیانیوں کے حوالے سے پورے ملک کے اندر گفتگو جاری ہے اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ آئے ایک جائزہ لیا جائے کہ برے صغیر پاکو ہند کے اندر مذہب کی توہین کے حوالے سے اس کو عام معنوں میں بلاس فیمی لاس کہا جاتا ہے کیا کچھ قوانین قیام پاکستان سے پہلے تک موجود رہے ہیں تاکہ اس حوالے سے قانون کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے ہمارے علم میں ہے کہ برے صغیر کے اندر مسلمانوں نے بڑے طویل عرصے تک حکومت کی اور اس سارے عرصے کے اندر توہین رسالت کے مجرم کی سزا موت رہی ہے جرال الدین اطبر مغلیہ بادشاہ اس کو ایک حوالے سے سیکلر حکمران بھی کہا جاتا ہے اس کے دور کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ اتر پردیش کا ایک زلہ مطرہ اس کے اندر ایک ہندو راجہ موجود تھا جب مسلمانوں نے وہاں پہ مسجد بنانے کی کوشش کی تو اس راجہ نے زبردستی وہ مسجد کا نہ صرف سامان اٹھا لیا بلکہ اسی سامان کو ایک مندر کی تعبیر میں بھی استعمال کیا گیا جب یہ کیس مقامی حاکم کے پاس پہنچا اور مطرہ کا جو راجہ تھا وہ برہمن جو تھا اس کو وہاں طلب کیا گیا تو اس نے قاضی کی موجودگی میں محضر اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی توہین کی اور اسلامی شخصیات جو تھی ان کی بھی توہین کی یہ کیس بعد میں جو ریاست کے قاضی تھے ان کے پاس پہنچا جب انہوں نے اس راجے کو طلب کیا تو اس نے آنے سے انکار کیا اور بلاخر شہنشاہ اکبر کے پاس سے کیس پہنچا تو اس نے اپنے وزیر بیربل کو اور ابو الفضل دونوں کو بھیجا کہ جاؤ اس کو برا کے لاؤ بلاخر اس کو عدالت کے سامنے پیش کیا گیا اور جو قاضی تھے انہوں نے اس پر سزائے موت کا فیصلہ کیا اس نے بڑا دباؤ پڑا اور جو ہندو رانیاں تھی ہیں اور دائیں بائیں سے سفارشی آئیں کہ اس کو سزائے موت نہ دی جائے بلکہ تازیراً کوئی سزا دے دی جائے جو قاضی تھے انہوں نے بھی شہنشاہ اکبر سے اس بارے میں جب پوچھا تو شہنشاہ اکبر نے یہی کہا کہ یہ اسلامی قوانین کا مسئلہ ہے اسلامی قوانین کے مطابق سزا دینے کا مسئلہ ہے لہٰذا اس کو آپ اپنے طور پر ڈیل کریں اس کی سزائے موت کچھ عرصہ تو ملتبی ہوتی رہی لیکن بلاخر اس شخص کو توہین رسالت کے جرم میں فانسی کی سزا دے دی گی جو بات میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ برسغیر پاک و ہند میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی تو مسلمانوں کے حکومت کے خاتمے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاذ اللہ توہین کے مرتقب ہونے والے شخص کو سزائے موت دی جاتی رہی اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کا برسغیر کے اندر آمد شروع ہی اور اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کی ناکامے کے بعد بارہا ہندوستان کے اوپر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا یہ اٹھارہ سو ستاون کی بات ہے گویا اس کے بعد برسغیر پاک و ہند براہراس برطانیہ کی حکومت کے اندر شامل ہو گیا لہذا برطانیہ نے یہاں پہ اٹھارہ سو ساٹھ کے قوانین جنہیں مجموعہ تاظیرات ہند کہا جاتا ہے وہ یہاں پہ لاغو کر دئیے انگریزوں کے قوانین اٹھارہ سو ساٹھ مجموعہ تاظیرات ہند کے نام سے برسغیر پر لاغو کر دئے گئے اور اس قانون کے اندر مذہب مذہبی شخصیات مذہبی مقامات کی توہین کے حوالے سے چار شکے موجود تھیں یہ بات قابل غور ہے اور سمجھنے والی ہے کہ اٹھارہ سو ساٹھ میں جب برطانیہ نے یہاں پہ اپنے قوانین ناپس کیے جو لارڈ مکالے کی سبراہی میں تیار کیا گئے تھے تو توہین مذہب کے حوالے سے چار شکے موجود تھیں دو سو پچانویں دو سو چھانویں دو سو ستانویں اور دو سو اٹھانویں آج اب ہم قادیانیت کے حوالے سے قوارین کی بات کرتے ہیں تو یہ ساری باتیں ہمارے ذہن کے اندر پیشے نظر رہنی چاہیے دفعہ دو سو پچانویں کیا تھی دفعہ دو سو پچانویں یہ تھی کہ کسی جماعت کے مذہب کی تظلیل کی نیت سے عبادتگاہ کو نقصان پہنچانا یا اس کو آلودہ کرنا اس پہ دو سال قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جائیں گی دفعہ دو سو چھانویں جو تھی مجموعہ تاظرات ہنگ اٹھارہ سو ساٹھ کی وہ یہ تھی کہ اگر کسی جماعت کے مذہبی جتماع میں خلد ڈالا جائے رکابر ڈالی جائے تو اس پہ ایک سال کی قید ہوگی یا جرمانہ ہوگا یا دونوں ہوں گے دفعہ دو سو ستانویں یہ تھی کہ اگر کسی مذہب کے مقامات تدفین جیسے قبرستان ہے اگر وہاں پہ کوئی مداخلت کرے گا تو اس پہ ایک سال قید جرمانہ یا قید یا دونوں سزائیں دی جائیں گے اور دو سو اٹھانویں سیکشن یہ تھی کہ اگر کسی مذہبی جماعت کے نقصان پہنچانے کے لیے اس کو عذیت دینے کے لیے اگر کوئی الفاظ استعمال کیے جائیں گے تو اس پہ ایک سال قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں جائیں گے وہ دی جائیں گی یہ چار قانون کی شکیں اٹھارہ سو ساٹھ کے قانون کے اندر موجود تھی پھر اٹھارہ سو اٹھانویں کے اندر اس کے اندر ایک اضافہ کیا گیا اٹھارہ ساٹھ کا قانون چار شکیں وہاں پہ موجود تھی اٹھارہ سو اٹھانویں میں ایک نیا اضافہ ہوا سیکشن ون فٹی ٹری اے کا اور وہ یہ تھے کہ ہندوستان کے اندر ہر مجسٹری کی ریایہ کی مختلف جماعتوں میں اگر کوئی شخص دشمنی یا منافرت پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو دو سال قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جائیں گی اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت انہی سزاؤں کے اندر ایک سزا یہ بھی موجود تھی ون ٹوینٹی فور اے کے تحت کہ اگر کوئی شخص حکومت برطانیہ کے خلاف منافرت پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو عمر قید کی سزا دی جائے گی برحال یہ میں نے بتایا کہ ان قوانین کے اندر دوسری تبدیلی تھی جو اٹھارہ سو اٹھانوے کے اندر انیس سو پندرہ سے لے کے انیس سو پچیس تک اور خاص طور پر انیس سو دیس سے تیس شدی اور سنکن کے نام سے تاریخے چلی اور مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانے کی کوشش کی گئی یہی وہ دور تھا جب وہ ہندو جو ہزار سالہ غلامی گزار چکے تھے ان کو آساد نظر آ رہے تھے کہ ہم آزاد ہو رہے ہیں دوسری طرف جو انگریز تھے انہیں یہ احساس ہو رہا تھا کہ ہم نے حکومت مسلمانوں سے چینی تھی اور اب مسلمانوں کے اندر بیداری کی لہر ان کی حکومت کے لئے نقصان دے ہو سکتی ہے تو لہذا وہ بھی مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے ان کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی جارہی اور معاذ اللہ مسلمانوں نے اس کے خلاف اتجاج کیا تو اس کو دو دفعہ گرفتار کرنے کے بعد چھوڑ دیا گیا زمانت پر اس کو رہائی دے دی گی اور پھر بالاخر یہ ہوا کہ وہ غازی علم الدین کے ہاتھ کو قتل کر دیا گیا گویا مسلمانوں نے اپنے طرز عمل سے بتا دیا کہ اگر اس طرح کے فیصلے قاضی نہیں کرے گا تو کوئی غازی کر دے گا اور قائد عظم نے جب گو غازی علم الدین شہید کا کیس لڑا تو انہیں ایک آرگومنٹ دیا عدالت کے اندر کہ اگر اس قانون میں تو ہینے رسالت کو جرم قرار دیا جائے اور لوگوں کو اس جرم پر سزا دی جائے تو لوگوں کو قانون ہاتھ میں لینے کا موقع ہی نہ ملے گویا غازی علم الدین نے قانون ہاتھوں میں اسی لیے لیا ہے کہ قانون موجود نہیں ہے بارہال یہ وہ موقع تھا کہ جب قوانین کے اندر ایک نئی تبدیلی کی گی یہ انیس سو ستائیس کی بات ہے دو سو پچانمے اے کا اضافہ کیا گیا یہ بات کر رہا ہوں انیس سو ستائیس کی اور قانون یہ تھا کہ جو کوئی عملا اور بدنیتی سے تحریری یا تقریری یا اعلانیہ طور پر ہر مجسٹری کی کسی جماعت کے مذہب یا مذہبی اقاعد کی توہین کی کوشش کرے گا تو اس کو جو سزا دی جائے گی وہ دو سال قید ہوگی یا جرمانہ ہوگا یا وہ دونوں گے تو یہ وہ قوانین تھے جو قیام پاکستان کے وقت برے صغیر پاکو ہن پر لاغو تھے اور آج بھی دنیا کے پچانمے ممالک کے اندر توہین مذہب کے حوالے سے قوانین موجود ہیں انشاءاللہ اگلی نشیست میں ہم اس بات کو بھی سٹریڈی کرنے کی کوشش کریں گے کہ جب پاکستان قائم ہو گیا ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی تو پھر توہین مذہب کے حوالے سے کیا کچھ قوانین وجود کے اندر آئے اور پھر آخری نشیست کے اندر ہم یہ بھی مطالعہ کریں گے کہ قادیانیت کے حوالے سے پاکستان کے قوانین کے اندر کن کن چیزوں کا اضافہ کیا گیا اور آئینی حوالے سے کیا کیا چیزیں جو ہیں ترمیم کی گئی یہ انشاءاللہ کسی گفتگو کے اندر ہم اس کو مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ بنیادی طور پہ قوانین بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے پاکستان ہے پچیس کروڑ عوام کا ملک ہے یہاں پہ پچیس کروڑ عوام نے ملجل کر رہنا ہے وہ ملجل کر کیسے رہیں گے ان کے اندر انتشار پیدا نہ ہو ان کے اندر نفرت پیدا نہ ہو ان کے اندر جھڑے پیدا نہ ہو ان سب چیزوں کو روکنے کے لیے قوانین بنایا جاتے ہیں اب یہ سنکے حیران ہوں گے دنمارک بڑا بدنام رہا ہے اور ابھی بھی ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کی مذہبی کتابوں کی توہین کی جاتی ہے قرآن جلایا جاتا ہے لیکن پچھلے حصے میں عوامی احتجاج کے نتیجے میں ان نے قانون بنا لیا کہ جو کوئی شخص کسی مذہب کی کتاب کو جلائے گا تو یہ جرم ہوگا اور اس پہ قید اور جرمانے کی سزا دی جائے گی حیران ہوں گے آپ کہ دنمارک جیسے ملک کے اندر یہ قانون بنانا پڑا کیوں ملک کے اندر فسادات ہو رہے ہیں دنگے ہو رہے ہیں مذہبی کتاب جلانے پہ کچھ تو خون ہو رہا ہے فتنہ و فساد برپا ہو رہا ہے تو اس فتنہ و فساد کو رفا کرنے کے لئے قوانین بنا دیئے گئے تو گیا دنیا کے اندر ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے اگر کسی ملک کے عوام کے اندر جھگڑا پیدا ہو جائے انتشار فتنہ و فساد برپا ہو جائے تو اس کو روکنے کے لئے قانون سازی کی جائے ماذا اللہ تو اہین رسالت کی تو اہین قرآن کی اجازت دے دی جائے گی تو یہاں تو خون کی ندیاں بہ جائے گی ان خون کی ندیوں کے بہاؤں کو روکنے کے لئے ضروری ہے کہ مسلمانوں کے جذبات کے مطابق یہاں پہ قانون سازی کر دی جائے اور لوگوں کو قانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت ہی نہ رہے انشاءاللہ باقی چیزوں کا مطالعہ ہم آئندہ نشستوں کے در جانے رکھیں گے